سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پرمبران کو وقتاً فوقتاً اس دنیا فانی میں اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا انہم بیاء اکرام میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل حضرت یعقوب حضرت یوسف حضرت یونس حضرت اسمائیل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور بہت سارے انبیاء اکرام کا ذکر آتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اکرام پر مختلف وقتوں میں حیفے اور کچھ پر کتابیں نازل کی ان کتابوں میں چار کتابوں کو مقدس مقام حاصل ہے جن میں توریت زبور انجیل اور قرآن مجید ہیں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ان سب کتابوں میں ایک منفرد مقام لیا اور اس کو نازل بھی کیا اپنے سب سے محبوب نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ایسا کہ حدیث میں آتا ہے انا خاتم النبیین لانبی یبعردی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی وہ بھی آسمانی کتابوں میں ناظر ہونے والی آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اس میں نہ تو غلطی کی کوئی گنجائش ہے اور نہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی باقی امتوں پر ایک منفرد مقام حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مزین کیا چھے ازار چھے سو چھے سٹھ آیات ایک سو چودہ صورتوں اور سات منازل سے اور کچھ کاموں کو کرنے سے روکا یعنی نہیں انی المنکر اور اس میں گزری ہوئی امتوں اور انبیاء اکرام کے واقعات کا ذکر کیا تاکہ ہم انہیں پڑھیں تبق سیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں ان میں قومیات قومیلوت قومیفموت بنی اسرائیل اور انبیاء اکرام میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یونس حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بھی اس میں بیان کیا گیا اور اسے احسن القصص کے خطاب سے نوازا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نحنو نقصو علیہ کا احسن القصص تو دوستو آج سے ہم ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اجائب القرآن کے نام سے جس میں قرآن پاک میں ارشاد ہونے والے مختلف واقعات کو بیان کریں گے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یہ ویڈیو تو اس سلسلے کی صرف ایک تعارفی ویڈیو ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ